اسلام علیکم امید ہے آپ سے بخیر یہ سی ہوں گے دسمبر کے وائل کی بات ہے جب محکمہ اقاف نے زبردستی میری تائناتی شیخ پورا کے امیر محلے کی جامعہ محجد سے ہیرہ منڈی لہور کی ایک پرانی محجد میں کر دی ویا یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی محجد کے لوڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شومی کی خسمت کے وہ کونسلر محکمہ اقاف کی ایک بڑے افیسر کا بتیجہ تھا نتیجہ تن میں لہور شہر کے بد ترین علاقے میں تائنات ہو چکا تھا بے شک کہنے کو تو میں محجد کا امام جا رہا تھا مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنسا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا محکمہ کے ایک کلک نے تو حد ہی کر دی تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے کے لیے اس کے پاس دیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا کہ علی مولوی صاحب آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں میں تو گویا زمین میں چھے فٹ نیچے گڑ گیا پھر اللہ بلا کرے میری بیوی کا جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے کسی بھی محجید میں سہی اور میرا کیا ہے میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اتمنان ہوا اور ہم نے سمان بھاننا شروع کیا بچوں کا ذکر چھیڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے بائیس سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نحمت سے محروم رکھنا مناسب سمجھا تھا خیرہ اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے اور دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تو میں یادِ اللہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی مانچ کسی کونے خدرے میں موں دے کر کچھ آنسو بھا لیتی سمان بان کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے بادامی باگ اٹھے پہ اترے اور ہیرہ منڈی جانے کے لیے سواری کی دلاشت شروع کی ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلق دیکھا اور پھر بھرکے میں ملبوس اور ساتھ دیکھ کر چالیس روپے کے عوض لے جانے کی ہامی بھر ری تانگا چلا تو جہان نے میرے نقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی یہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرہ منڈی نہیں ٹی بی گلی کہتے ہیں پندرہ بیس میٹ میں ہم پہنچ گئے اور دپیر کا وقت تھا شاید بزار کھلنے کا وقت نہیں تھا دیکھنے میں تو عام سب محلہ تھا وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں میلے کرتوں کے غلیز دامن سے ناک پہنچتے ننگے دڑنگے بچے نالیوں میں کالا پانی اور کورے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے اصحاب مکھیاں اور سبزیوں اور پھولوں کے ڈھیلے والے ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتوں فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگرٹ اور پھول والوں کی دکانے کچھ زیادہ تھی دکانے تو بند تھی مگر ان کے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے محجد کے سامنے تانگا کیا رکھا مانو محلے والوں کی عید ہوگی پتہ نہیں کن کن کے کونوں خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگی ملی جولی آوازوں سے آسمان سر پہ اٹھا لیا ابے نیا مولوی ہے بیوی بھی ساتھ ہے پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا کیا پتہ لگتا ہے بہن مرد کا کیا اعتبار ہاں ہاں صحیح کہتی ہیں تو داڑی والا مرد تو ابھی بھی خطرناک عجیب تفان اور بتمیز تھا مقالموں میں اور فکروں میں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے توائفوں کے محلے میں مولوی نہیں شرفہ کے محلے میں کوئی توائف وارد ہوئی ہو اس سے پہلے کہ میرے زبط کا پیمانہ لبریز ہوتا خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور حجم کو وہاں سے بھگا دیا پتہ چلا کہ محجید کا خادم ہے اور عرصہ پچیس سال سے اپنے فرائض منصبی سے نہائیت محنت اور دیانداری سے ادا کر رہا تھا بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے دبلہ پتلا پکی عمر کا مرد لمبی صفید داڑی ساف سترہ صفید پجامہ کرتا پہنا ہوا کندے پہ چار خانے والا سرخ و صفید گوچھا پہشانی پہ محراب کا کالا نشان سر پہ صفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں اور سادہ اور نیک آدمی اور موں پہ شکاہت کا ایک لفظ نہیں بڑا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ ہمت رکھتا تھا سمان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرنے ہفتے دس دن لگ گئے گھر کے یا تھا دو کمروں کا کوارٹر تھا محجز سے متصل تھا ایک چھوٹا سا باورچی کھانا اور ایک اس سے بھی چھوٹا غسل کھانا اور بیتل کھلا اور ایک ننہ مناسہ سہن بہرحال ہم میہ بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا بہت تھا ہمارے لئے بس اردگرد کی امارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریخی بہت تھی دن بارہ وجہ بھی شام کا سا دھند لگا چھپا چھپایا رہتا تھا گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا صفائی کرنے سے دیواریں چونہ کرنے تک تھوڑا کریدنے سے پتا چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا بس تنخا کے نام پہ غریب دو وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو محجد میں ہی سوتا تھا اور یوں اس کے رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور محجد کے حفاظت بھی ہو جاتی تھی ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں خٹک رہی تھی کہ سو ایک دن غلام شبیر نے پوچھ ہی لیا میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام محجد کے ساتھ کیا ماجرہ گزرا وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا اور بیگم کے کان میں آواز نہ پڑھنے میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ اور لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی پھر ڈرائیا دمکایا لیکن مولانا نہیں مانے ایک رات لڑکی کو بھگانے کے چکر کرنے لگا اور کوششی کر رہا تھا کہ بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی پلیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے میں نے گھبرا کر پوچھا کہ غلام شبیر ہنسنے لگا کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی پلیس بھلا ان لوگوں کے چکر میں کہاں پڑتی ہے بس اپنا بھتہ وصول کیا اور کیب اور ویسے بھی تو اور ویسے بھی کوتال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے لَهُلْ وَلَقُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہاں اس جہنم میں پھانس گئے میں یہ سب سن کر سکت پریشان ہوا آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی بس چوب کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں دن کے وقت کچھ بچے آ جائے کریں گے ان کو قرآن پڑھا دیا کریں باقی بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا بس بلکہ مجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ میری جان میں جان آئی میری جان میں جان آئی اور انہیں شروع کے ایام میں ایک واقعہ بتایا کہ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا اور میری سوالیاں نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا نورا نے کھانا بھیجا ہے اور اس میں رہتی ہے میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا سوچا ہوگا کہ کوئی اللہ کی بندی اور پھر امام محجد کے گھر کا چولا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے بہرحال جب اگلے دو دن میں یہی محمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتا ہے اور احسان کیے جا رہی ہے عشقی نماز کے بعد محجد میں ہی تھا کہ جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلائے اور پوچھا میاں غلام شبیر یہ نورا گنجری کہاں رہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والی جا کر اس کا شکریہ دا کرائے غلام شبیر نے احسان خطا ہو گئے یہ سن کر کہ میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں میں نے حیرانی سے مزید استقفار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں پیشہ کرتی ہے جی پیشہ کرتی ہے یعنی توائف ہے اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کھلاتے رہے ہو استغفراللہ استغفراللہ غلام شبیر کوشش شرم سار ہوا اور میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہی مت کر کے بولا میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقبل چولہ جلانا پڑے گا جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر توائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا مگر اس دن کے بعد نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا جس محجد کا میں امام تھا عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا بس ٹی بی کے محجد سے نام سے مشہور تھی اور ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس محجد کا وہ ہنس کر بولا میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا پھر بھی کوئی تو نام ہوگا سب محجدوں کا پتہ ہوتا ہے اور میں کچھ خسیانہ ہو کے بولا کہ بس میاں جی بہت نام رکھیں جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں وہ سر کچھ آتا ہوا بولا میں سوچ میں پڑ گیا اور گناہوں کی اس بسی میں اس واحد محجد کا کیا نام رکھا جائے کیا نام رکھا جائے محجد کا ہاں موتی محجد ٹھیک رہے گا گناہوں کی کیچر میں چمکتا صاف پاک موتی دل ہی دل میں میں نے محجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو دعا دیتا اندر کی جانب بڑ گیا جہاں بیوی کا کھانا لگائے میری منتظر تھی اب بہت ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی تداد میں گیارہ تھے سب کے سب لڑکے میلی جولی عمروں کے پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے تھے تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے نہا دو کروڑ سال سترے کپڑے پہن کر آتے تھے دو گھنٹے سبارہ پڑھتے تھے پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے تھے کون تھے کس کی اولاد تھے نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ کسی نے بتایا لیکن پھر ایک دن غزب ہو گیا قرآن پڑھنے والے بچے میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے لیکن ایک دن زبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب در تھا غلام شبیر سے مالش کرائی پینیڈول کی دوا گولیاں بھی کھائیں مگر درد زور آور بیل کی مانت سر میں چنگارتا رہا درد کے پاوجود غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا کبھی ایک کو چھیڑتا اور کبھی دوسرے کو جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پشانی پر جا لگی مگر خدا کا لیا تھا مگر خدا گیا مگر خدا کے کچھ با مگر خدا گیا ریل بچے پر جا لگ حد سوار بید جا لگیا مگر خدا کا لیا تھا موسیقی